ناظرین نو میں کے دلخراش واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر قائدین اور لیڈران نے دھڑا دھڑ اپنی سیٹے چھوڑ کر استیفہ دے دیا آج اندرون شہر میں شوکتلی کے حلقے میں ہم موجود ہیں جنہوں نے بھی چند روز قبل پی ٹی آئی سے استیفہ دے دیا تھا اور ان سے راہیں جدا کر لی تھی آج ہم لوگوں کے درمیان سروے کریں گے اور ان سے پوچھ کاش کریں گے کہ کیا ان کے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد وہ اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے لیڈر کے ساتھ مل کر کسی دوسری سیاسی جماعت کا انتخاب کریں گے ووڈ تو عمران خان کا ہے چاہے وہ شوکتلی کو کھڑا کرے یا چاہے وہ کسی فقیر ملنگ کو بھی کھڑا کر دے ووڈ عمران کا ہے چاہے وہ اس کے بیچے شوکتلی صاحب کو کھڑا کرے یا کسی کو بھی کھڑا کرے اور ہمیں نہایت افسوس ہوئے کہ شوکتلی صاحب نے استیفہ کیوں دیا ہے چاہے جتنا پریشر ہو ہمارے خان پر عمران خان صاحب پر کتنا پریشر ہے ان پر ہے ان کی اہلیہ پر ہے ہر چیز پر ان کا پریشر ہے لیکن الحمدلہ اللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں وہ اندر بھی ڈٹ کے کھڑے رہیں گے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے قتلی یہاں سے جیت کی کیوں نہیں جیت سکے ابھی جیتے تھے پی ٹی آئی والے ٹکر نہیں دے تھے پھر نہیں پھر تو مشکل ہے پھر کیسے جیتے گے سارے جتنے بھی آل پاکستان میں الحمدلہ عمران خان نے کنڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے یہ ووڈ عمران خان کا تھا یہ ان کنڈیڈیٹس کا ووڈ نہیں تھا عوام نے ووڈ عمران خان کو دینا ہے وہ اب الگ بات ہے کہ کنڈیڈیٹ جو بھی کھڑا ہوگا اسے ووڈ ملے گا اور انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ دوبارہ عمران خان کو ووڈ دیں گے کوئی بھی طاقت چاہے وہ پاکستان کی ملکی ہو یا غیر ملکی طاقت ہو وہ عمران خان کے ہو الحمدللہ کسی طریقے سے بٹھا نہیں سکتے وقتی طور پر پریشرائز کر سکتے ہیں انہوں نے پریشرائز کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ساری مشکلات سے نکالے گا اور وہ اس کے بعد جو بھی کنڈیڈیٹ کھڑا کرے گا ہم اور ہماری عوام انشاءاللہ سے فل سپورٹ کرے گی پی ڈی ایم ڈیٹھ سال سے آگئی ہے کیا انہوں نے کیا آج اب ہر جگہ پوچھے کیا تباہی ڈلی ہوئی ہے بجری پہ تباہی ہے گیس پہ تباہی ہے پرسو آرڈٹ ہوئے گیس کے بیلو کو ڈبل کر دیا گیا ہے اگر عمران خان ایک مجدور کو بھی کڑا کر دینا تو اس کو ہم اوٹ دیں گے ہم شکتری مکدری کو نہیں جانتے عمران خان کو جانتے ابھی تو یہ سارے پی ڈی ایم ہے نا مسلم لیگ ہے پیپل ہے جمعیت علم اسلام ہے اس نے کیا کیا اگر عمران خان نہ ہیل ہو جاتا ہے تو آپ پھر دوسری سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے ہی سکو نہیں ووٹ دیں گے تو اپنے ووٹ کا حق ضائع کر دیں گے بلکل ضائع کر دیں گے اس چورسو تو اچھا ہے کہ اوٹ کو ضائع کر دیں کہ کیا چلے آج کلاب کو معلوم نہیں ہے عمران خان مزدور کو کڑا کر دیں مزدور کو ووٹ دیں گے اوٹ کو بھی کڑا کر دیں تو ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے کل بھی پی ٹی ای کا تاو انشاءاللہ ہوگا پی ٹی ای کای ہوگا یہاں سے میں نے شوکت علی رہ چو گئے تھے خندوقیں کہ اوٹ نہیں دیں گے نئی بس پی ٹی ای کو دیں گے اور کیا چلا�� ہے بس سمران خانہ کے پیچھے کڑے ہیں انشاءاللہ اس کے پیچھے ہی جائیں گے اگر ان dialed ہوتے یہ ہے تو پہل سوکت علی اوٹ دیں گے پھر اوٹ کے لئے نہیں ٹی نئی جائیں گے یہ نئی جائیں گے سچے滑 کر دیں گے انشاءاللہ ہم نوزان الخان کے ساتھ کڑے ہم خان صاحب سے درخواست گے تھے ہم تمہارے ساتھ کڑے ہیں آپ ڈڑے رہے کڑے رہے ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاء اللہ ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے